بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو اس چینل سے آپ ڈیلی نئے اور پرانے گاڑیوں کے ریویوز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ گاڑیوں کے شوقین ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد دوستو ہم اپنے گاڑی کی طرف پاتے ہیں اور اس گاڑی کے ہم کمپلیٹ ریویو کرنے جا رہی ہیں دوستو مالے کا کونٹیک نمبر لوکیشن اور ڈیمانڈ میں اس ویڈیو کے بے کل آخر میں آپ لوگو بتاؤں گا اس سے پہلے دوستو آپ لوگو گاڑی کے ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی کنڈیشن کے بارے میں آپ لوگو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگو کے لیے جاننا تو سب سے پہلے آپ دوستو گاڑی کے ڈاکومنٹس جانیں گے کہ اس کے ساتھ ڈاکومنٹس موجود ہے یا نہیں دوستو گاڑی ہے ٹویوٹا ایکسلائی کرولا دو ہزار چھ موڈل ہیں یہ گاڑی سن دو ہزار چھ میں راولپنڈی میں ریجسٹری کی گئی سوری لاہور میں ریجسٹری کی گئی ہے گاڑی کے ساتھ کمپلیٹ ریٹرن فائل ملتا ہے ریجسٹریشن بک جو ہے بائی ہینڈ موجود ہے ٹوکن اس گاڑی کی جون دو ہزار تریس تک سارے ادا کی گئی ہیں دوستو اس گاڑی کے سمارٹ کارڈ موجود ہے اگر آپ لوگ اس کو اپنے نام پر ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی سہولت آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بے کلی زیلے آپ گاڑی کے ڈاکومنٹس کو اپنے نام پر ٹرانسپر کروا سکتے ہیں گاڑی اس وقت آپ کے سامنے ہیں دوستو بلیک کلر ہے باہر سے آپ لوگ کو یہ گاڑی ساٹھ پرسنٹ اپنی حالت میں ملتی ہیں جبکہ چالیس پرسنٹ آپ کو سائیڈوں پر صرف شاورد ملتی ہیں اندر سے گاڑی سو پیسد اپنی حالت میں ہے دوستو اس وقت آپ کے سامنے ہیں گاڑی میں بہت زیادہ صفائی سے اتھ رہی ہے دوستو ویڈیو کو مقیزید آگے لے جانے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو کے اندری میں سارے آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تو ویڈیو جب تک آپ پوری نہیں دیکھیں گے تمام تر معلومات آپ کو پرہم نہیں ہوں گے دوستو اپنی گاڑی کی طرف واپس آتے ہیں گاڑی کی ڈیش بورڈ اس وقت آپ چیک کر سکتی ہیں جس میں آپ لوگ کو بہت زیادہ نیٹ ان کلنگ کنڈیشن ملتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سکرائچز وغیرہ موجود نہیں ہے گاڑی میں آپ لوگ کو مینول گیر ٹرانسمنش ملتی ہیں جس کا گیر حصہ اور انجن تینوں چیزیں بالکل زبردست خالت میں ہیں اور اس وقت آپ لوگ کو گاڑی کے انجن بھی دکھائے جا رہی ہیں گاڑی میں جو ہے یعنی گیر حصہ اس کے بعد انجن ہی کیسی چیز ہے کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جبکہ ایک اور اسی بھی اہم چیز وہ چیک کرنا ہوتا ہے دوستو یہ ہے کہ گاڑی کہیں سے ایکسیڈنٹل تو نہیں ہوئی دوستو تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ گاڑی کے کام کرتے ہیں گاڑیوں کے کام کر رہی ہیں آپ لوگ کو علم ہے پھر تو ٹھیک ہے اور اگر آپ گاڑیوں کا کام نہیں کرتے آپ کو معلوم نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے گاڑی کے گوڑے سب سے پہلے چیک کرنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گاڑی کے گوڑے ڈیمیج ہے یا ری پینٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گاڑی مین ایکسیڈنٹ ہے اور اس چیز سے آپ نے بچنا ہے بعد میں پیوچر میں آپ کو بہت بڑا نقصان یہ دیتا ہے دوستو اس میں آپ لوگ کو دوستو ٹویٹا کا جینور پیٹرول انجن ملتا ہے اور بیٹری کی کنڈیشن بھی بہت زبردست ہے دوستو بہت کل نیو نہیں ہے بہرخال نارمل سے بھی یہ اچھی ہے انجن کے جو کنڈیشن ہے اس کے پر اگر میں اس میں سے دس میں سے نمبر دوں گا تو اس کو میں آٹ یا نو نمبر دوں گا کیونکہ دوستو بہت کل فریش انجن ہے اس میں کوئی کام بھی موجود نہیں ہے دوستو گاڑی کے گوڑے دونوں میں نے آپ لوگ کو دکھا دی انجن کے کلوز لوگ اور جو ہے اوپن لوگ میں نے دونوں آپ لوگ کو دکھا دی اب یہاں پر سیلو کی لحاظ سے اگر بات کی جائیں تو گاڑی کے انجن کی سیلو سے لے کے گاڑی کے ٹکی تک جتنی بھی سیلے آپ کو ملتی ہیں ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے اور آپ لوگ کو گارنٹی دی جائے گی کہ کوئی بھی سیل ڈیمج نہیں ہے نہ ہی یہ گاڑی ایکسیڈنٹل ہے دوستو گاڑی میں آپٹر مارکریٹ سپیشل الارم انسٹال کی گئی ہیں جس کے کنڈیشن بلکل ای ون ہے اور آپ لوگ کو ٹائر کے کنڈیشن بھی زبردست ملتی ہے جو کہ مزید آپ لوگ تقریباً ساٹھ سے لے کے اسی کے درمیان پرسنٹ جو ہے یہ آپ اس کو مزید استعمال میں لاسکتے ہیں گاڑی جو ہے صفائی سترہ کی لحاظ سے بھی بلکل ای ون ہے دوستو سیڈز کی کی جو کنڈیشن ہیں دوستو وہ بے کل ٹین بائٹین ہے میٹس اس کی روپ گاڑی کے کہیں بھی کوئی بھی کام آپ لوگ کو انشاءاللہ مزید کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی سسپینشن ویز بھی گاڑی بانشاءاللہ سے بے کل ای ون کنڈیشن میں ہے اور یہ گاڑی جو ہے دوستو اس وقت چار صدا ہے ورپخت انخواہ میں کڑی ہیں یہ سکی آرڈرز ہے کے بی کے والوں کے لیے بیسٹ آف شاہیں کیوں وہ جلدی اس کو ویزرڈ بھی کر سکتے ہیں اور بے کل ایزیلیس کو خرید بھی سکتے ہیں ساڑھے تیرہ لاکھ روپے اس کے ویڈیمانڈ والے کی طرف سے دی گئی ہیں دوستو یہ پوری پاکستان میں کسی بھی آدمی نے اگر خریدنا ہے تو بے کل آپ رابطہ کر سکتے ہیں چار صدا خیبر پتنخواہ میں آ سکتے ہیں مزید ڈیٹیل جانے کے لیے اس ویڈ نمبر پہ آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کر اچھی لے کہ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں